اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے جب سے کرپشن اس سماج کی نسو میں اس طرح منتقل ہوئی ہے جیسے کوئی نشائی حیرون یا نشہ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے مرنے لگتا ہے اسی طرح کرپشن بھی اس سماج کا نشہ ہے اور سماج کا جذوے لائشن فق بن چکا ہے بد انوانی کے حصول میں کوئی ایسا حد کنڈا نہیں جس سے کوئی دستکش ہونے کو تیار نہیں رہا ریاست پاکستان کو جس طرح کی جونکیں چمٹی ہوئی ہیں ان نے اس کا آخری خون کا قطرہ پینے کا بھی تہیہ کر رکھا ہے پاکستان کو اپنا شکار سمجھ کر نوچنے والوں نے اپنا حصہ بقدر جسہ حق سمجھ کے لیا ہے مجھے جو بھی دشمن جا ملا وہی پختہ کار جفا ملا نہ کسی کی ضرب غلط پڑی نہ کسی کا تیر خطا ہوا بہرحال آئی ایم ایف نے ایک اور واردات کا ذکر کیا ہے جو بڑی اہمیت کی حمل بات تھی بڑا اہم گفتگو اور بڑا اہم موضوع جس پہ ہم گفتگو کم ہی کرتے ہیں آئی ایم ایف نے انکشاف کیا کہ کس طرح بظاہر ایماندار افسران نے اپنی لوٹ مار کا ذریعہ بنا رکھا ہے لیکن اس کی وارداتوں سے پاکستان کی معاشر پر کاری ضرب ایسی لگی ہے کہ ریاست جامر لب ہے اور اسے انتہائی نگداش کے وارڈ میں ڈال کر ان کو بیٹرس پر لگا دیا گیا ہے لیکن چین اور عرب مالک کے بروقت مدد نے اس کی سانسوں کو روک جانے سے روک دیا محفوظ کر لیا لیکن اگرچہ یہ وقتی پیش قدمی تھی لیکن افسر شائع کا مزاج ہے کہ اس واردات سے دست کشک ہونے کو تیار نہیں ایم ایف نے پاکستانی حکومت کو وارلنگ دی ہے کہ پاکستان کے سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے ادارے اپنا پیسہ جو ان کو فنڈز ملتے ہیں اب نجی مل بینکوں میں رکھوانے کی بجائے سٹیٹ بینک کے کانسولیڈیڈ فنڈ کے میں رکھے اور وہاں سے یہ نکلوا بھی سکتے ہیں اور جب نیا ٹیکس ارینج ہو جائے تو اسے دوبارہ سٹیٹ بینک میں جمع بھی کروا سکتے ہیں ایم ایف کی بظاہر یہ ایک ہومیوپیتک قسم کی ہدایت ہے جسے کوئی اہمیت دینے کو تیار نہ ہو لیکن اس نے سوشل میڈیا بھی نہیں بلکہ بیروکریسی میں ایک بیٹ چینی پیدا کر دی ہے اور وہ بیروکریسی اور خاص وہ طبقہ جو مراد جافتہ طبقہ تھا پاکستان کا وہ ایم ایف کو دشمن نمبر ایک ون کا تصور کر رہا ہے دراصل یہ وہ فنڈز ہیں جو اداروں کو ایلوکیٹ ہوتے ہیں اور انداروں کے سربراہ ملی بھگت سے وہ رقم لجی بینک میں ڈیپاؤزٹ کرواتے ہیں اور سرانہ سات فیصد سے دس فیصد تک بلکہ بارہ فیصد تک بھی سونا ہے کہ یہ فسود لیتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فنڈز یوٹلائز نہ ہو سکیں اور اس طرح بہت سے میکموں کے سربراہان نے تیس سے نوے عرب روپے لجی بینکوں میں وہ جمع کروا رکھا ہے اور وہ انہیں تربو روپے ان کی تجوریوں میں منتقل ہوتا ہے اور وہ یہ وہ اس قدر خطیر رقم ہے جس سے یہ اپنے نلائق اولادوں کو یورپ اور امریکہ میں سیٹل کرواتے ہیں جہاں وہ اپنی قوم سے لوٹی ہوئی رقم سے بڑی آرام دے زندگی بسر کرتے ہیں اور غریبوں کے بچے جو ہے وہ لوکریوں اور روزگار کے لیے جوتیاں چٹکھاتے پھیل رہے ہیں اور خوال ہوتے ہیں لجی بینکس میں اس طرح کی ایک ریس سائیکلنگ سے حکومت کو داخلی کرزے دیتے ہیں یہ لوگ ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں اور حکومت کو جب بھی داخلی کرزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں لجی بینکوں سے کرزے لیتی ہے اور اپنے ہی دیئے ہوئے بینکوں سے کرزے سے اپنے ہی دیئے ہوئے ڈیپاؤزٹ کے ذریعے وہ بیس فیصد سود پر وہ کرزے حاصل کیے جاتے ہیں اس طرح پاکستان میں لجی بینکنگ نظام نے لوٹ مارکہ ایسا دھندہ بنا رکھا ہے جس طرح کہتے ہیں نا سائین دیاں جتنیاں تھے سائین دیاں سیرتے یعنی ڈیپاؤزٹ بھی کرنے والی بھی ریاست مارک اپ دینے والی بھی ان کو ریاست اس طرح کا ظلم تو شاید ہلاکو چنگیز خانہ نہ کیا ہو بلکہ میں کیوں کو ہوں گا کوئی بدترین ظالم ڈاکو نے بھی ایسا نہ کیا ہو ریاست کے انہی پیسوں سے چند سالوں میں کھنبیوں کی طرح نجی بینکس قیم ہوئے انہیں ایک منصوبہ بندی کے تحت لیسنس دیئے گئے اور ان ٹاٹردی کیا گیا اور ان بینکس کے مرازمین کی تنخواہوں کو اگر آپ جائزہ لیں تو کیشئر کی تنخواہ تو ان بینکوں میں تیس سے چالیس ہزار روپے ہوگی لیکن اسی بینک کا سی او ڈیٹھ سے دو کرون روپیہ مہانہ وہ تنخواہ لیتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا لائک ہے یا اس کی بہت بڑی قابلیت ہے یا اس کے بغیر بینک کا نظام نہیں چل سکتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سی او کا انتخاب کرنے کے لیے فقط مالکان اتنا ہی دیکھتے ہیں کہ اس کے مراسم سرکاری سطح پر کس لیول پر ہے کس آدارے کا ہیڈ اس کا مربی اور شفیق یا اس کا اعتماد یہ ون کر سکتا ہے تو پھر بارے نیارے ہیں اس کو یہ بھاری معافضہ اس کی محنت جس طرح میں نے کہا کہ اس کی محنت یا قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ لوٹ مار میں ایک حصہ اس کو دیا جاتا ہے پر ایک مہرمہ یہ نیجی بینکس چند فیصد سود کا ادا کر کے حکومت سے عرب روپے اٹھ رہے ہیں پاکستان کے سارے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں کسی کاروباری بندے کو یہ لون نہیں دینے کو تیار نہ ان کی کوشش ہوتی ہے کسی کارٹیج انڈسٹری کو لون نہ دیا جائے کوئی انڈسٹری کیم نہ کرنے کے لیے ان کو فیسلیڈیٹ نہ کیا جائے وہ سمجھتے ہیں ایک تو جناب یہ گھاٹے کا سودا ہے ایک تو کام شرائح سود پر ان کو کردہ دیا جائے گا پھر ان کرزوں کی وصولی بھی جو ہے وہ ان کے لیے وبالجان ہے تو وہ کہتے ہیں چھوڑے اسے یہی بہتر ہے ریاست سے پیسہ لے کر ریاست ہی کو کردہ دیا جائے اور بیٹھے بٹھے عرب روپے کما لیے جائے اب اس ڈکیتی کا کی واردات کو آئیم اف نے خوب سمجھا اس لئے آئیم اف نے اپنے پیکج کی منظوری کے ساتھ ایک تجویز بھی ایک بطور شرط پیش کر دی ہے کہ حکومتی اداروں کا یہ پیسہ سکیٹ بینک کے کانسولیڈیڈٹ فنڈ میں رکھا جائے گا تو مال مفت کو شیر مادر کی طرح کھانے والے ڈکار بھی نہ مارنے والوں کے پیٹ میں بڑے مروڑ اب اٹھنا شروع ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیم اف کرویہ بڑا ظالمانہ ہے بھئی اگر ایسا ہوا تو پھر یہ ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا لیکن حقیقت میں اربوں روپے کی آمدن ان کی رکھ جائے گی اس طریقے سے سیول سرویس ہو یا فوج میں آنے سے پہلے جو لوگ یا ریکریٹ ہوتے ہیں یا بڑتی ہوتے ہیں سیول سرسلس میں آتے ہیں ان کے آنے سے پہلے ان کا آپ لیونگ سٹینٹ چیک کریں متوسط تپوں سے گرانوں سے ان لوگوں کا تعلق ہوتا ہے ویگنوں اور بسوں میں بیٹھ کر کرایا ادا کر کے ٹرننگ اکیڈمیز میں یہ پہنچتے ہیں لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب یہ لوگ ایک بڑی بہتر پوزیشنز میں بھی کسی گریڈ میں پہنچ جاتے ہیں یا کسی اداروں کی ہیڈ بن جاتے ہیں سربرا بن جاتے ہیں تو ان کے ٹھاٹ پار دیکھنے وقت قابل ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی کوئی راجہ اور مہاراجہ کی اولادیں تھیں گئے لیکن یہ سارا مال حرام کا ہوتا ہے ان کا جسے انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا ہوتا ہے یہ لوگ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کر اپنے بچوں کو غیر ممبالک بھیجتے ہیں ان کو وہاں سیٹل کرواتے ہیں غیر ممبالک یورپن سٹیٹس میں تو جا کر یہ اپنی جدادے خریدتے ہیں امریکہ اور آسٹریلیا کی شہریت لیتے ہیں پاکستانی وسائل کو لوٹ کر یہ بحر منتقل کرتے ہیں اس پر اگر آئی ایم ایف میں یہ کہہ رہا ہے تو کہ پاکستان میں کرپشن اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے آپ کے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں پاکستان میں ٹیکس کی آمدن فقط ٹیکس کی مد میں جو آمدن ہے پاکستان کی وہ پانچ ہزار عرب روپائے ہیں جس میں دھائی ہزار عرب آپ نے جو لون لیے ہوتے ہیں ان کی سود کی ادائیگی میں خرچ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ٹیکس کی جو بقایا رقم ہے آمدن ہے وہ دفاع بجٹ میں اور پینشنٹ میں بھی دینی ہوتی ہے اور سنانہ ترقیاتی بجٹ کچھ منصوبے جو رہ جاتے ہیں وہ بھی کچھ ہے اس میں مختصص ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں سوبو کو این ایف سی کا ہزاروں روپے بھی دیا جاتا ہے لاکھوں ملازمین اور اداروں کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات بھی ادا کرنے ہوتے ہیں اس میں اور جب اخراجات پورے نہیں ہوتے تو ہمیشہ کی طرح پھر آپ بڑا سا کٹولہ پکڑتے ہیں اور بیرل اقوامی اداروں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں پھر آپ اور اس پر ایم اف یہی کہے گا نا کہ کم از کم کرپشن کا دروازہ تو بند کر دو تو اگر کرپشن کا دروازہ بند کر دو گے تو ایک ہزار عرب روپے تو بند جائیں گے مگر مچھو کے موں میں تو نہیں جائیں گے لیکن ہم کہتے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے ایم اف ظالم ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ سبسڈی کی مد میں سرکاری خزانے میں چند سیٹھوں کی تجوریوں میں عرب روپے منتقل کرنے سے روکو تو کیا وہ غلط کہہ رہا ہے ایم اف کہتا ہے یہ گندہ دھندہ بند کرو تو ہم کہتے ہیں ایم اف بڑا ظالم ہے بہت ظالم ہے یہ جو یہود اور حنود ہیں یہ پاکستان کی امام کے دشمن ہیں باقی باتیں جن میں میں اہم راز بھی آئے میں اگلی گفتگو کے لئے اٹھا چھوڑتا ہوں اور آپ سے اجازت انشاءاللہ وی لاغ میں اگلے وی لاغ میں بڑی اہم ایک میں آپ کو آداد و شمار سے ثابت کروں گا کہ کس انداز سے پاکستان کے یہ افسر شاہی خوابہ فوج کی ہو خوابہ سیول بلکروسی ہو یہ کس انداز سے پاکستان کی جنوں کو کھوکڑا کر چکے ہیں اس پر ہم انگلی گفتگو کریں گے اور میں وہ آداد و شمار دوں گا جسے کوئی نیگیٹ نہیں کرے گا موسیقی